جی ناظرین میں ہوں محمد اسلام ہوں جانبکار اسلام ہکار یوکیو جنرل سے اور آج کے ایڈیو میں میں آپ پتہانے جاؤں ہوں جنرل زبیر محمود حیات کون ہے اور ان کے کتنے بھائی پاکستان آرمی میں جنرل ہیں اور ان کے والد کس آرمی میں جنرل تھے اور کس اہمہ حدے پر لگنے والے یہ دوسرے جنرل ہیں سب تفصیل اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جنرل تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جنرل زبیر محمود حیات پاکستان آرمی میں انیس سو اٹھتر میں انہوں پی ایم اے کھاکول کو جائن کیا اور باسکت لانکوز جو پی ایم اے لانکوز انیس سو اسی کا تھا یہ چوبیس اکتوبر کو سیکنڈ گیفٹریڈنٹ بطور انہوں نے پاکستان آرمی جائن کیا تھرڈ میڈیو مٹروری کو جائن کیا دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار چار تک یہ ملٹری اتاشی رہے پاکستان آرمیشن پاکستان آرمیشن لنگن میں اور دو ہزار چار سے ساتھ تک دیفینس اتاشیر امریکہ میں اس وقت یہ کرنل تھے دو ہزار ساتھ میں یہ ان کو ون سٹار جنرل بنا دیا گیا اور ان کی دائیناتی جی ایچ کیوں میں آرمی ہیڈکوارٹر میں ہوئی دو ہزار ساتھ تک یہ جب یہ برگیڈیر بن چکے تھے تو یہ چیف آف سٹاف رہے چیف آف آرمی سٹاف کے اور دو ہزار دس سے باران تک کو سٹار جنرل میں جنرل تھے تو یہ جی او سی یعنی کہ جنرل گریزن آفیسر کمان یہ پندرویں انفینٹری ڈیویجن جس چیال کورٹ کینٹ میں تھی وہاں پہ انچارے تھے اور دو ہزار تیرہ میں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا بہاہولپور میں اور دسمبر دو ہزار تیرہ میں ان کو ڈریکٹر جنرل بنایا گیا سٹرٹیجیک پلیننگ ڈیویجن فورس کا اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام پاکستان کے ایٹمی اساسوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور یہ جنرل خالد کا دوائی کے بعد دوسرے جنرل تھے جنرل خالد کا دوائی انیس سو اٹھانوے سے لے کے دو ہزار تیرہ تک رہے اور اس پر دو اہم ترین جو پاکستان افواج کی ہیں انہوں نے ان کی تائناتی کی اس میں چیئرمن جوئن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد اور پاکستان کے آرمی چیف جناب رحیل شریف نے جنرل زبار حیات کو ڈریکٹر جنرل لگایا تو دو ہزار پندرہ میں ان کو چیف آف دی جنرل سٹاف بنا دیا گیا جنرل رحیل شریف نے دو ہزار سٹارہ میں ان کو چیئرمن جوئن چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا گیا جنرل راشد اور جنرل رحیل شریف نے ان کو بیاج لگائے پی اے پرسنل سٹاف افیسر بھی رہے جنرل پرویس کیانکے جہاں تک فیملی کا تعلق ہے تو ان کے والد میجر جنرل اسلام حیات میجر میجر جنرل تھے پاکستان آرمی میں ان کے بھائی عمر حیات چیئرمن رہے پاکستان آرڈی نے کی ہوا کے اور دوسرے چھوٹے بھائی میجر جنرل احمد محمود حیات تی جی آئی ایس آئی لیکن جنرل احمد حیات اب رٹائر ہو گئے ہیں یہ چھے پاکستان آرڈی نے اس کے علاوہ اور بہت سے عام موضوع پر فائد رہے اور جنرل احمد محمود ڈریکٹر جنرل ہیں آئی ایس آئی کے تو دو ہزار انیس کے آخر میں جنرل زبیر محمود کی رٹائر ہو جائیں گے تو یہ اس فیملی سے تلک کریں جس میں تین بھائی جنرل ہیں اور ان کے والد بھی جنرل ہیں تو چار جنرل ایک فیملی سے ہیں تو یہ سی ہماری آج کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو اصلاف ہنگل